ہائی فرنس ویلکم ٹو ما پیرادائز گارڈن کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے اور اپنی گارڈنگ بہت اچھے سے انجوائی کر رہے ہوں گے فرنس آج ہم اس ویڈیو میں ایلو ویرا پلانٹ سے فریش ایلو ویرا جل کس طرح ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں وہ دیکھیں گے تو یہ دیکھئے میں نے ایلو ویرا جل بنایا ہے آج تو کس طرح میں نے بنایا ہے وہ ہی ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو چلیے بینہ کسی دیر کے آج کی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں فریش ایلو ویرا جل ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو ہے ایک ہلتی لیف سیلیکٹ کرنا ہوگا فرنس تو یہ دیکھئے یہ ایک بہت ہی بڑی اور ہلتی لیف ایلو ویرا پلانٹ پر آپ کو دکھائی دے رہی ہے تو یہ دیکھئے میں نے اسے یہاں سے کاٹ لیا ہے بلکل نیچے سے اور اب یہ اتتی بڑی لیف میرے پاس آگئی ہے اب چلیے آگے کا پروسس ہم دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں فرنس یہ جو جہاں سے ہم نے اسے کٹ کیا ہے وہاں سے یہ ایک یلو کلر کا یا گولڈن کلر کا لیکوڈ نکل رہا ہے یہ جو لیکوڈ ہوتا ہے یہ ایک ٹائپ کا لیٹیکس ہوتا ہے جو پویزنس بھی ہو سکتا ہے تو اسے ہمیں سب سے پہلے اس لیف میں سے نکالنا ہے تو اسے ہم تھوڑی دیر کے لیے کہیں پہ بھی سٹینڈنگ پوزیشن میں اگر چھوڑ دیں تو یہ جتنا بھی اس کا یہ لیٹیکس پورشن ہے یہ سارا نکل جاتا ہے لیف میں سے اس کے بعد ہم جو ہے اس کا جل نکال کے یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھئے فرنس میں نے جو ہے اس ایلو ویرا کی لیف کو اس طرح اٹھا کر کے کھڑا کر کے رکھ دیا ہے تاکہ جتنا بھی یہ لیٹیکس ہے اس میں سے سارا نکل جائے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں بس اسے یوں ہی چھوڑ دینا ہے تو یہ سب جو ہے لیٹیکس اس لیف میں سے نکل جائے گا کیونکہ اگر یہ لیٹیکس اس لیف میں رہ گیا تو جب ہم ایلو ویرا جیل بناتے ہیں اور اپلائے کرتے ہیں اپنی سکن کے اوپر کہیں پہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں سکن ایریٹیشن بھی ہو جائے تو اس وجہ سے جو ہے یہ لیٹیکس پوری طرح سے جو ہے اس لیف میں سے نکل جارا چاہیے یہاں دیکھیں فرنس اب اس میں سے جو ہے لیٹیکس ٹپکنا بند ہو گیا ہے تو اب جو ہے ہم اس لیف کو اچھے سے دھو لیں گے دو تین تکڑوں میں کاٹ لیں گے اور پھر میں آپ کو آگے اس کا جیل کس طرح ہمیں نکالنا ہے وہ دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں فرنس اسی طرح جو ہے میں نے یہ دو لیف کو سارا لیٹیکس نکلنے کے بعد اچھے سے دھو لیا ہے اور ان کو ذرا چھوٹے پیسز میں میں نے کٹ کر لیا ہے اب ہم جو ہے اس کے چھلکے کو ہٹائیں گے تو سب سے پہلے جو ہمیں اس کو کرنا ہے کام وہ ہے یہ یہ جو آپ سائیڈ میں کانٹے دیکھ رہے ہیں ان کانٹوں کو ہمیں ہٹانا ہے یعنی کٹ کرنا ہے آپ چاہے تو پیلر لے سکتے ہیں یا تو نائف کی مدد سے بھی جو ہے آپ یہ سائیڈ کو کٹ کر سکتے ہیں فرنس تو چلیے اب میں اسے کٹ کر لیتی ہوں اب سائیڈ سے ان کے کانٹے ہٹانے کے بعد ہمیں جو ہے اس کے اندر کا جو حصہ ہے اندر والا جو سکن ہے اس کو ہمیں چھیل لینا ہے تو اب میں اسے چھیل لوں گی ان سارے چاروں پیسز کو اب میں آپ کو چھیل کے دکھاؤں گے پھر ہم جو ہے اس کے اندر کا جیل نکالیں گے یہاں پہ دیکھیں فرنس میں نے جو ہے اس کے اندر کے سائیڈ کا جو چھلکا تھا وہ ہٹا دیا ہے چھوٹے کی مدد سے آپ پیلر سے بھی اسے بہت آسانی سے نکال سکتے ہیں اور اب آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا سارا جیل بھرا ہوا ہے اب ہمیں جو ہے اس جیل کو نکالنا ہے تو آپ چاہیں تو اسے سپون کی مدد سے سکوپ آؤٹ کر سکتے ہیں یا تو آپ چھوٹے سے بھی اسے نکال سکتے ہیں تو اب ہم جو ہے اسے سپون سے سکوپ آؤٹ کریں گے اور اس پلیٹ میں ڈالتے جائیں گے یہ دیکھئے اس طرح آپ نے جو ہے اسے سکوپ کرنا ہے سپون کی مدد سے بہت ہی آرام سے نکل جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے کچھ اس طرح کا جیل ہمیں مل گیا ہے یہ ہے فریش آلو ویرا جیل جو ابھی ابھی ہم نے فریش آلو ویرا لیوز میں سے نکالا ہے اب آپ چاہیں تو اسے فریش جو ہے یوز کر سکتے ہیں ابھی کے ابھی لیکن یوز کرنے سے پہلے آپ کو جو ہے اسے اچھے سے میش کرنا ہوگا تو آپ اسے اس طرح بیک آؤف سپون سے جو ہے اچھے سے میش کر سکتے ہیں کسی بھی بول میں دال کے یا تو آپ اسے جو ہے بلینڈنگ جار میں اس طرح کا بلینڈنگ جار لے لیچے اور جتنے بھی یہ آپ کے آلو ویرا جیل کے پیسز ہیں ان کو اس کے اندر ڈال دیچے اور اچھے سے جو ہے اس کو بس بلینڈ کر لیچے تو چلیے اب ہم جو ہے اسے بلینڈ کر لیں گے کیونکہ مجھے جو ہے آج اس سے ہیر پیک بنانا ہے تو چلیے اب ہیر پیک کی ریسیپی بھی دیکھ لیتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کے اندر ایک دو کیپسولز وائٹمین ای وائٹمین ای کی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں تو یہ بہت ہی آسانی سے آپ کو کسی بھی فارمسوٹیکل شاپ میں مل جائے گا تو اس طرح کی آپ نے جو ہے وائٹمین ای کی کی پیپسولز بھی اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اور ہلکا سا اسے بلینڈ کر دینا ہے بہت ہی جلدی جو ہے یہ بلینڈ ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو ہمیں ملتا ہے وہ گرین کلر کا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے گرین کلر کا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے فرنس وہ لوگ آرٹیفیشل گرین کلر ایڈ کرتے ہیں لیکن اگر آپ کہیں بھی آرگینک ایلو ویرا جیل خریدنے جائیں گے تو آپ کو ہمیشہ جو ہے وائٹ کلر کا ہی جیل ملے گا تو بس اسی وجہ سے جو ہے آپ کو مارکٹ میں گرین کلر کا ایلو ویرا جیل اور اب یہ بلکل ایلو ویرا جیل جیسا دکھ رہا ہے دیکھیں اس کی کنسسٹینسی ایک دم جیل جیسی ہو گئی ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ بھی فرش ایلو ویرا جیل اپنے گھر پہ خود اپنے پلانٹس میں سے بنا سکتے ہیں اور دیکھیں بلا کسی خرج کے آپ نے کتنا اچھا فرش ایلو ویرا جیل بنا لیا اور یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے کمپیرڈ ایکی کی پیپسولز بھی ایڈ کر دیجئے کٹ کر کے اور اچھے سے مکس کر دیجئے اور فریج میں رکھ دیجئے تو یہ آپ کا جیل جو ہے تین چار مہینے کے لئے بہت ہی آرام سے چل جائے گا تو آج کے لئے بس اتنا ہی فرنس امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ بھی اسی طرح ایلو ویرا جیل بنائیں گے اور اپنے ایکسپیئنسز میرے ساتھ شیئر کریں گے تو پھر ملتی ہوں فرنس تب تک کے لئے ہیپی گارڈنگ اور ہاں ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر ان سبسکرائب